اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میرا نام ہے سید راہیل حسین ریزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبائق پاکستان کے امیر حافظ محمد سعید حسین ریزوی کی غیر قانونی اور نجائز نظربندی کے لیے جو ہے ڈیٹ بتائی گی تھی 15 سبتمبر اور آج جو ہے جج صاحب نے فیصلہ سنایا اور اس کے متعلق ہم بات کریں گے کہ کیا کمرہ عدالت میں کیا گفتگو ہوئی اور پچھلے جو تاریخیں تھی ان میں کیا بحث چلی جو ڈیٹ کو آگے ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے اور کیا معاملات تھے تو بات ہم شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس کا پسے منظر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے سے اس کو تھوڑا ریویو میں جائیں تو ایک بات جو ہے ہمیں پچھلی تاریخ سے ہی پتا چال جاتا ہے جو پچھلی ڈیٹس ہیں گزری ہیں جو وہ ہی ہمیں بتا رہی ہیں کہ حافظ محمد سعید حسینریز بھی کب تک رہا ہوں گے اور کب تک جو ہیں ان کی رہائی ممکن ہے اس چیز کے متعلق ہمیں پچھلی ڈیٹس ہی بتا دیتے ہیں تو ناظرین محترم بات کچھ یوں ہے کہ دیکھیں جب سات سپتمبر کو جج صاحب نے برحمی کا اظہار کیا یوں نو کہ وہ کس طرح سے انہوں نے برحمی کی اور وہ ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ انہوں نے بڑا یہ گسے کا اظہار کیا کہ لو جی کیوں نہیں آیا جوڈیشنل سیکٹری کیوں نہیں آئے یہ وہ سارے کوئی صحیح ان کی نا اچھی خاصی کی چھ سپتمبر کو سات سپتمبر کو جب وہ آئے ہیں اور پھر جو ہے سارا کیس سنے اور کہا کہ میں اس کیس کو نہیں سن سکتا لہٰذا جو اس کیس کو پہلے سن رہے ہیں وہی ججز جو ہیں اس کیس کو سنے میں اس کیس کو نہیں سن سکتا کیونکہ اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک جو فیصلہ ہے حافظ محمد سعید حسین ریزوی تین رکنی بینچ جو تشکیل دیا گیا تھا حافظ محمد سعید حسین ریزوی کے حق میں فیصلہ دیا کہ وہ انہوں سینٹ ہیں اور انہوں نے ریلیز کر دیا پھر جو ہے دوسرے ایک طرف سے حافظ محمد سعید حسین ریزوی تین رکنی بینچ نے حافظ محمد سعید حسین ریزوی کے حق میں فیصلہ سنایا اور ایک جج صاحب سے انہوں نے حافظ محمد سعید حسین ریزوی کے طرف نہیں بلکہ حکومت کی جانب انہوں نے فیصلہ کیا تھا ان کے حافظ محمد سعید حسین ریزوی کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو جج صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ وہی ججزیں سنیں اس بیٹر کے وہی اس فیصلے کو سنیں دوبارہ اس کا کیس کی سماعت کریں تو نو تاریخ کو پھر بتایا گیا کہ دو دن بعد جو ہے جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب ہیں جسٹس کیس ہیں جو وہ اس کیس کے سماعت کریں گے اور کوئی نہ کوئی فیصلہ سنائیں گے نو تاریخ کو اب کیا ہوا کہ کمرہ عدالت میں حافظ محمد سعید حسین ریزوی تحریک لبائک پاکستان کے وہ کلام وجود تھے اور پھر جو ہے حکومتی وہ کلام خیر سے وہ میٹنگ میں مصروف ہوتے ہیں ہم جو ہیں بالکل ویلے سے بندے ہیں ہمارا تو کوئی نہیں شاید جو گورنمنٹ جوب کرتے ہیں کہ وہ اتنے بیزی پرسنوں ہو جاتے ہیں کہ آپ کہیں کہ اپنی جو اتنی ڈیوٹی جہاں پر دینی ہے سر انجام جہاں پر ڈیوٹی دینی ہوتی ہے وہ جگہ ان کو میٹر نہیں کرتی کہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور وہ جو ہے کہیں مصروف ہو جاتے ہیں کسی اور کام میں اور میں سوچتا تھا شاید جو گورنمنٹ جوب کرتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں پر ان کی جگہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جوب کرنی ہے جوب سائٹ ہے جو ان کی وہ اس سے باہر نکلتے ہی نہیں ہوں گے لیکن خیر یہاں تو ماشاءاللہ کبھی جج صاحب غیر حاضر ہوتے ہیں کبھی جو وکیل صاحب ہیں ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اب جو ہے چیز کہ وکیل صاحب جو حکومتی وکیل تھے نو تاریخ کو یہ ہوا کہ وہ پیش نہیں ہوئے ان کا جو ہے وہ نمائندہ پیش ہوا تو اس نے بتایا کہ وکیل صاحب جو ہیں وہ باہر گئے ہوئے ہیں ضروری کام سے وہ وکیل صاحب باہر گئے ہوئے ہیں تو اس میں اس وجہ سے نو تاریخ کو فیصلہ ایکسٹینڈ کیا گیا جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ اس فیصلے کو نا اگلی پیشی پہ رکھ لیتے ہیں ہم اگلی پیشی پہ بات کریں گے ٹھیک ہے تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے وہ تین دن میں کوئی ڈیٹ دی جائے تاکہ حافظ محمد صاحب حسین ریزوی کے جو کیس ہے اس کا جلد از جلد فیصلہ سنایا جائے اب حکومت کی جانب سے جو وکیل صاحب تھے وہ تو غیر حاضر تھے اور سننے میں آیا کہ وہ بیمار ہیں ان کو شاید جب حکومت کی جانب سے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی تو ان کی جو ہے طبیعت خراب ہے یا وہ مصروف ہیں تو وہ اتنی دو تین دن میں نہیں آ سکتے تو جسٹس تارک سلیم صاحب نے پندرہ سبتمبر کا کہہ دیا کہ پندرہ سبتمبر کو یعنی ان کے درمیان بہت چاہ لی رہی تھی کہ ہم جو ہے کون سی ڈیٹ رکھیں کون سا دن رکھیں تو تحریک لبائک پاکستان کے وقالہ نے یہی کہا کہ جلد جلد اس کیس کو نمٹایا جائے اور ختم کیا جائے مگر جو ہے حکومت یہ چیز نہیں چاہتی اور جو ہے انہوں نے پندرہ تاریخ دی اس میں بات یہ تھی جو مین چیز ہے کہ وہ ڈیٹ کہہ رہے تھے کہ آپ رکھیں یا جمعہ ہفتہ ان تین دنوں میں حکومت کی جانب سے جو وکیل تھے کہ آپ جمعہ راج جمعہ ہفتہ ان تین دنوں میں سے کوئی دن رکھ لیں اور وہ کلا تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو منڈے کوئی کریں یعنی کہ اس چیز کو دو تین دن میں دس یارہ تاریخ کو کر لیں بس یارہ بانہ تاریخ کریں لیکن جج صاحب نے دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد تحریک لبائک پاکستان کے وکالہ حکومتی ادھر کی جانب سے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے جو ہے ایک ڈیٹ رکھ لیتے ہیں پندرہ سبتمبر یعنی پیر منگل بھی نہیں رکھا ہم نے بودھ کا دن رکھ لیا اور جو حکومت کی جانب سے نمائن دے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ رکھا جائے جمعہ رات یا جمعہ کو رکھا جائے تو وہ بھی چیز جو ہے نام آنے گی تو جسٹس فاروق جسٹس شیخ تارک سلیم صاحب نے جو ہے بودھ کا دن رکھ دیا بودھ کا دن تھا پندرہ تاریخ تھی اور آج انہوں نے پھر تاریخ کو ایکسٹینڈ کر دیا بیس سبتمبر دے دی گی کہ حافظ محمد سعید حسین رزوی کی کیس کی سماعت کے بارے میں دوبارہ جو ہے بیس سبتمبر کو کی فیصلہ کیا جائے گا اور آج بھی انہوں نے کیا کیا کہ وہ مصروف تھے دوسرے کیس سننے میں آج کہہ رہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں بہت زیادہ رش تھا اور بہت زیادہ کیس تھے اور حافظ محمد سعید حسین رزوی کے کیس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ کرتے رہے کہ ہم یہ کیس جو ہے ابھی سن لیں گے ابھی بڑا رش ہے ابھی کر لیتے ہیں یہ وہ اس طرح کے معاملات سننے میں آئے ہیں کہ پہلے انہوں نے یہ کہا اور پھر جب سماعت ہوئی کیس کی انہوں نے وقالہ کی جانب سے دلائل سنے حافظ محمد سعید حسین رزوی کے جو وقالہ تھے تو پھر جو ہے اس نظر بندی کے سماعت کے لیے پانچ دن بعد کر دیا گیا کہ آپ جو ہے اس کیس کی دوبارہ سماعت کی جائے اس کیس کی دوبارہ سماعت کی جائے گی بیس سپتمبر کو اور کوئی اچھا فیصلہ سنایا جائے گا تو ناظرین محترم بات وہی ہے کہ یہ وہ ڈیلیٹ ٹیکٹس کے تحت جو ہے نا کیس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں پانچ ماہ امیر المجاہدین صاحب زادہ والا شان حافظ محمد سعید حسین رزوی کو گزر چکے ہیں جیل میں اور یہ چھٹا ماہ اور وہ بھی اپنے پروسیڈنگ میں ہیں پروسیس میں ہیں اور وہ بھی ختم یہی ہے کہ انہوں نے کچھ تر کسی طرح نا بس ڈیٹ پہ ڈیٹ تاریخ دو تین تاریخیں ایک دو تاریخیں اب اور دیں گے دو تین دو تین تاریخیں اب اور دیں گے اور جو معاملہ اچھے مہاں کا حافظ محمد سعید حسین رزوی کا وہ تو ویسی پورا ہو جانا ہے اور اس کے بعد جج صاحب نے کوئی آ کے فیصلہ سنا دینے پھر جج صاحب کی بھی بلے بلے ہو جانا ہے وہاں جی جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا سبحان اللہ اور بس یہی کر رہے ہیں کہ وہ چھے ماہ کی جو ڈیوریشن ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس سے بہت خوبی واقف ہیں یہ کوئی اتنی راز والی بات نہیں ہے جو مجھے پتا ہے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ دن مکمل کی ہے اور چھے ماہ مکمل ہی ہونے والے ہیں یہ دو تین اور ڈیٹس دیں گے اب تب تک چھے ماہ ویسے مکمل ہو جانے ہیں چھے ماہ ویسے مکمل ہو جائیں گے پھر جو ہے حافظ محمد سعید حسین رزوی انشاءاللہ تعالی رہائی کی توقع کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی رہا ہو جائیں گے اور لبائی کے تحریکہ لبائی پاکستان کے وکالات دن رات محنت کر رہے ہیں اور جو ہمارے تحریکہ لبائی پاکستان کے وکیل ہیں برہان معظم صاحب ماشاءاللہ ایک ہائی کلاس وکیل ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے ان کا ویسے بھی دیکھا ہوگا ایک اللہ تباریک و تعالی ان کو سلامت رکھے ان کی خیر فرمائے جتنے بھی ہمارے وکالاں ہیں اور جتنے بھی ہمارے کارکنان ہیں قائدین ہیں اور جتنے بھی سب لوگ ہیں تحریکہ لبائی پاکستان کے سب کی خیر فرمائے ویسے جسٹس جو ہمارے کیا نام ہیں ان کا برہان معظم صاحب ہیں جو ایڈوکیٹ صاحب ہیں آپ نے ان کا ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ ہیلتھ وائز بھی ماشاءاللہ کافی تگڑے ہیں ہیلتھ وائز بھی کافی جنے اور تگڑے ہیں اور پھر جو ہے وہ ویسے بھی الحمدللہ کافی اچھے ہیں اور انشاءاللہ و تعالی محنت کر رہے ہیں اور ان کی محنت رنگ لے کر آئے گی انشاءاللہ و تعالی امیر محطرم جلدہ جلد رہا ہوں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جو انشاءاللہ و تعالی امیر محطرم جلدہ جلد رہا ہوں گے کیونکہ فتح حق والوں کی ہے باطل کبھی نہیں رہا باطل اپنے اروج پر پہنچ جاتا ہے لیکن اس کا زوال ضرور آتا ہے انشاءاللہ و تعالی زوال ضرور آئے گا اور حق ہی کی فتح ہوگی انشاءاللہ و تعالی امیر محطرم چمکتے ہوئے چاند کی طرح چمکتے ہوئے روشن سورج کی طرح انشاءاللہ و تعالی ایک دن رہا ہوں گے اور انھی امیدوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ امیر محطرم حافظ محمد سعید حسین رزوی جلد جلد رہا ہوں گے اور جو لوگ مجلس شورا کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کر رہے یا کچھ بھی معاملات تو ایسی بات نہیں ہے مجلس شورا الحمدللہ کام کر رہے ہیں تو ان کی محنت اور کوششیں تو ہیں جو سب کچھ تحریک کو چلائے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے فضل ہے اور امیر المجاہدین کی نگاہ فیض ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو تحریک اللبائق پاکستان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزا